اسلام علیکم میں ہوں موسین اور موسین ککنگ سے آج آپ سے شیر کرنے والا ہوں کالی مرچ کی کراہی وہ لوگ جو زیادہ مسالے خانہ پسان نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے یہ آسان اور مزیدار سی ریسپی گفت ہے وہ بھی بہت یونیک اور ریسٹورنٹ سٹائل میں بس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ریسپی کو پورا دیکھنا ہے بلیک پیپر یعنی کالی مرچ کی کراہی بنانے کے لیے سب سے پہلے کراہی میں ایک کپ یا سو گرام کے قریب کوکنگ آئل لیں گے جیسے ہی آئل گرم ہوگا اس میں نارمل سائز کا فائن چاپ کیا ہوا پیاز ایڈ کریں گے اور پیاز کو ہلکا فرائے کر لیں گے اب اس میں وان ٹیبل سپون ادرک لسن اور چار ادرک سبز مرچوں کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے مزید ایک منٹ بھوننے کے بعد اس میں چکن شامل کریں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے مسالہ جلنا نہیں چاہیے چکن شامل کرنے سے پہلے چکن کو پندرہ منٹ ہاف ٹیبل سپون نمک لگا کر رکھیں گے جیسے ہی چکن کلر چینج کر لے تو اس میں ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ ایڈ کریں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے میڈیم ہیٹ پر مزید ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد اس میں ہاف گلاس پانی ایڈ کریں گے دو سے تین ادر ٹوماٹر ایڈ کریں گے اور دکنا دے کر دو سے تین منٹ کک کر لیں گے اب دکنا الگ کریں گے چکن ہمارا سیونٹی پرسنٹ پک چکا ہے اب پانی خوشکونے کا انتظار کریں گے اور ٹوماٹروں کے چھلکے الگ کر لیں گے جیسے ہی پانی خوشک ہوگا اس میں ایک سو پچاس گرام یا ایک بول کے قریب دہی ایڈ کریں گے اب اس میں ہاف ٹیبل سپون ہوم میڈ گرم مسالہ مکس ایڈ کریں گے اور دکنا دے کر مزید ایک سے دو منٹ کک کریں گے ہمارا چکن آل موسٹ ریڈی ہے اب چولے کی آنچ کو میڈیم سے لو کر دیں گے اور اس پہ بری کٹی ہوئی سبز مرچیں اور جولین کٹنگ میں کٹ کیا ہوا ادھرک ایڈ کریں گے دیکھیں بہت ہی زبردست اور یمی سی ہماری بلیک پیپر کراہی سرونگ کے لیے ریڈی ہے امیدہ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ